اب رکوب میں ہم کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم کیوں پڑھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کو دو حکم دیئے تھے ایک حکم دیا تھا فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ میں نے محبوب اللہ کی تصوی بیان کیجئے جو اللہ بہت عظیم ہے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا سَبِّحْسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى یہ بھی حکم تھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چکے دو باتوں کا حکم تھا میرے محبوب کی سمیداری دیکھئے ایک آیت کے مضمون کو انہوں نے رکوب میں پڑھ لیا اور دوسری کو انہوں نے سجدے میں پڑھ لیا اور اللہ کی تصوی کرنے کا حق ادا کر لیا دونوں آیتوں پر عمل ہو گیا اب ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اب چکے ہم اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں اور عظیم 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 رب کا تذکرہ کر رہے ہیں تو رکوب سے اٹھتے ہوئے اللہ نے اللہ اکبر کا حکم نہیں دیا رکوب سے اٹھتے ہوئے کیا کہتے ہیں اللہ اکبر تو نہیں نہ کہتے کہ بھئی تم تو پہلے ہی عظیم عظیم کی ڈٹ لگا رہے ہو اقرار کر رہے ہو اب تمہیں کیا اللہ اکبر کہنا اب کیا امام کہتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ اللہ سنتا ہے اس بندے کی دعا کو جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے جب امام نے یہ کہا تو مقتدی کیا رکوب سے اٹھتے ہو کیا کہتا ہے ربنا لک الحمد سبحان اللہ آپ دیکھئے کیا قسمت کا جوڑ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکوب سے اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ اللہ نے سن لی اس بندے کی دعا جس نے اللہ کی حمد بیان کی اور جیسے محبوب یہ الفاظ کہتے تھے صحابہ کرام اسی وقت کہتے تھے ربنا لک الحمد جا مقدر تھے صحابہ کے ادھر نبی علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سن لی اس کی دعا جس نے اللہ کی حمد بیان کی اور اس فکرے کے فوراں بعد صحابہ کہتے تھے ربنا لک الحمد اے اللہ سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں اس لیے یہ عظمت صحابہ والی کسی غیر صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتی ان کو یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی اچھا اب ربنا لک الحمد کر کے ہم نے اللہ کی حمد بیان کر دی پھر اللہ نے فرمایا میرے بندوں تم نے اپنا سر میرے سامنے جھکایا ہے لیکن ابھی تم نے سر کو پامال نہیں کیا اس کو پامال کرنا ہے اس کو مٹانا ہے یہ جو میں ہے نا تمہاری اس کو مٹاؤ گے تو تمہیں بندگی کا مقام حاصل ہوگا تو ابھی تو بس سر کو یوں جھکایا ہے رخوع میں کوئی میں تھوڑا مٹی ہے اللہ اس میں کو کیسے مٹائیں فرمایا اس میں کو مٹاؤ میرے قدموں پہ سر رکھ دو اللہ اکبر کہو کہ اللہ جو کچھ ہم نے آپ کی عظمت رکوع تک بیان کی وہ بھی کم تھی آپ اس سے بھی بلند ہیں اس لیے سجدے میں جاتے ہوئے پھر کیا کہا اللہ اکبر اور وہ سجدے میں چلے گئے اب یہ سجدہ جو ہے نا یہ فنا کی علامت ہے اور سجد سے اٹھنا یہ بقا کی علامت ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں تم اپنی میں کو مٹا دو میں کیسے مٹی ذرا یہ بھی سمجھنے والی بات ہے مشایخ چشت نے کتابوں میں لکھا کہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ ناف سے نیچے کی جگہ پر ہے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اکثر خواستیں جو ہم کرتے ہیں وہ ناف کے نیچے والے حصے سے تعلق رکھتی ہیں اسی کی وجہ سے بدنظری ہوتی ہے اسی کی وجہ سے غلط تعلقات ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہوتی ہیں تو مشایخ چشت نے کہا کہ نفس کی جگہ ناف سے نیچے ہے مشایخ نقشمند نے فرمایا نہیں نفس کی جگہ انسان کی پیشانی کے وسط میں ہے اب کئی صدیوں تک مشایخ میں دلائل چلتے رہے وہ اپنے دلائل دیتے تھے وہ اپنے دلائل دیتے تھے حتیٰ کہ امام ربانی مجرد صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے تو انہوں نے دونوں اقوال میں تطبیق کر دی انہوں نے فرمایا کہ دیکھو نفس کا سر جو ہے وہ پیشانی میں ہے اور نفس کا دھڑ جو ہے نا وہ ناف سے نیچے ہے اس کے بعد بحث کا دروازہ ہی بند ہو گیا اب ہم جو پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں تو اصل میں نفس کا سر کہاں پہ ہے پیشانی کے اندر اور آج سائنس کی دنیا نے اس بات کی تصلیق کر دیا ہے وہ کیسے انسان کا دماغ جو ہے نا اس کے کئی حصے ہیں جو انسان کا دائیہ حصہ ہے وہ بائیں طرف کے آزا کو کنٹرول کرتا ہے جو بائیں حصے ہے وہ دائیں طرف کے آزا کو کنٹرول کرتا ہے جو دماغ کا پیچھے کا حصہ ہے وہ بینائی کو کنٹرول کرتا ہے اس لیے اگر کسی بچے کے پیچھے سر کے اوپر کوئی ڈنڈا لگایا جائے یا تھپڑ لگایا جائے تو بینائی چلی جاتی ہے یا بچہ یوں پوشت کے بار گر جائے تو اس کی بینائی چلی جاتی ہے بینائی کا تعلق نماغ کے پچھلے حصے کے ساتھ ہے اور جو نماغ کا اگلا حصہ ہے جس کو پیشانی کہتے ہیں اس کا تعلق بندے کے تکبر کے ساتھ ہٹ دھرمی کے ساتھ شہوت کے ساتھ اور غصے کے ساتھ اس کو سائنس سے اس طرح تصدیق کی گئی کہ ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے اس کے دماغ کو سکین کیا گیا پھر اس کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا گیا کہ جس سے اس کو غصہ ہے تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ جیسے ہی اس کو غصہ آیا اس کے دماغ کا جو آگے کا حصہ تھا یہاں پر خون کا اجتماع ہو گیا زیادہ خون یہاں پمپ ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ دماغ کے اس حصے کے ساتھ غصے کا تکبر کا ہٹ دھرمی کا میں کا تعلق ہوتا ہے اب جس حصے کے ساتھ میں کا تعلق تھا مشایخ نے کش کے ذریعے سے پہچان لیا کہ یہ انسان کا نفس ہے اور اللہ نے کہا اسی نفس کو تم اللہ کے سامنے پامال کرو اور سجدے کے اندر دکھو چنانچہ سجدے کے اندر اسی پیشانی کو انسان اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے اور سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے واس جد کے ساتھ کیا فرمایا کیونکہ جتنا نفس کو پامال کروگے اتنا اللہ تمہیں پھر اوپر اٹھائے گا تو اصل میں ہم سجدے میں جاتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنی میں کو اپنے تکبر کو اجب کو ہر چیز کو پامال کر رہے ہوتے ہیں میں نوں مجھ فقیرہ میں نوں مجھ فقیرہ تے نکی کر کے کٹ میں نوں مجھ فقیرہ تے نکی کر کے کٹ تے کھلے خزانے ربزے تے جینے چاوے لٹ اگر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پامال کریں گے پھر اللہ کے خزانے کے دروازے کھلے ہیں پھر بندے کو اللہ وہ عطا کرتا ہے جو بندے کی امیدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے اس لئے سجدے میں انسان اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے اور پھر ہم سجدے میں کیا پڑھتے ہیں سبحان ربیل آلہ اللہ کی حمر بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم تو تین دفعہ پڑھتے ہیں سجدے میں سبحان ربیل آلہ اب جان شڑاتے ہیں لیکن ہم نے مشایق کے بارے میں کتابوں میں پڑھا پوری پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اتنا لمبا سجدہ کیا کہ سجدہ شدیق اللہ فرماتی ہے کہ میں بستر پہ انتظار میں تھی مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے حص و حرکت سجدے میں پڑھے تھے میں اٹھی اور میں نے آق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا یہ جاننے کے لیے کہ زندگی کے آثار تو ہیں نا اتنا لمبا سجدہ کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ شاید روحی نکل گئی ہے اللہ کے سامنے سر جھکا کے پڑے رہے ہیں اب یہ جو سجدے کا مزا ہے نا یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے جس کے دل میں محبت کا جوش ہوتا ہے اس کو سجدے کا مزا آتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک سجدہ انسان محبت کا اللہ کے سامنے کر لے اللہ جگہ جگہ اس کو سجدہ کرنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں اللہ میں اقبال فرماتے ہیں سنین مصر و فلسطین میں وہ ازامیں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب سیماب کہتے ہیں پارے کو اور پارے کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر وقت تھراتا رہتا ہے کامتا رہتا ہے رکتا نہیں ہے تو اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے مصر و فلسطین میں وہ ازام سنی نہ سنی کہ جس ازام کو سن کر پہاڑ بھی پارے کیتنا تھرٹھرانے لگ جاتے تھے سنینہ مصر و فلسطین میں وہ ازامیں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب وہ سجدہ روح زمین جس سے کانف جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محرف ایسے بھی لوگ تھے سجدہ کرتے تھے زمین کانپ جاتی تھے آج ہم غفلت کے سجدے کرتے ہیں ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں اللہ کو ان ٹکروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ چاہتے ہیں میرے بندے تم نے نواز ادا کرتی ہے تو پھر سجدہ کرو محبت کے ساتھ یہ مرگے کی طرح ٹکریں لگانے کا کیا فائدہ ہے کاش کہ ہمیں محبت کا سجدہ کرنا نصیب ہو جائے شاید نے کجیب مضمون کہا ہے میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے یعنی پلکوں سے جو آنسو گرتے ہیں نا تو آنسو تو ٹپ ٹپ گر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں یار کے دروازے پر یہ تھپ تھپ ہو رہی ہوتی ہے کہ جیسے دروازہ کوئی کھٹکٹا رہا ہے دروازہ کھولو میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں اور ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں کون کہتا ہے کہ آسی کو خدا یاد نہیں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہم بھی اس طرح محبت میں ڈوب کے اللہ کے سامنے سجدہ کریں مولانا یحیرہ حضرت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں فرمانے لگے کہ میں سجدہ کرتا ہوں تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے میں نے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیا میرا سر اٹھانے کو ذل نہیں چاہتا اتنی محبت یہ ایک سجدہ بھی ہمیں نصیب ہو گیا تو وہ ہمارے لئے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اور آج ہمارے سجدوں کی کیا حالت ہے شاید نے کہا بزمین چو سجدہ کردم زی زمین دا برامد کہ میں نے زمین دے جو سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ اے رہ آئی اور یہاں کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا کوئی خروج کا سجدہ کوئی محبت کا سجدہ ایسا سجدہ کریں کہ اللہ کو پسند آ جائے ہمارے اقابے نے تو تلواروں کے سائے کے لیچے سجدے کی اور سجدے میں ان کو شہادت ملی اس لیے نماز میں سجدہ سب سے زیادہ عبادت کا اہم حصہ ہے اس حالت میں اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں موسیقی